قائد آج میرا اور سنچین کا ایک بہت زیادہ خطرناک چیلنج لگا ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ریل یونٹس کوئی سے بھی رکھنے لیکن پانچ پانچ یونٹس رکھنے اب جیسے کہ سنچین لے سکتا ہے آئرن مین، ہل، کیپٹن امریکہ، تھو اور تھینوس چوب لے سکتا ہے کوئی سے بھی پانچ اور یونٹ اور میں لے سکتا ہوں کوئی سے بھی پانچ اور یونٹ جو대�ے جاؤ اگرہا چپ مارک تک BL دے کہہی Beatles، سب سے پہلے سنچین سب سےپہلے میں نہیں جاؤں سب سے پہلے سب سے پہلے میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا، آہمانں صلی اللہ چنچن ہیں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا تو تو کہہی اگر سنچین کون سے پانچ یونٹس رکھتا ہے آہمانی تمتے دین رکھا ہے سنچین سکتا ہے، اور پانچ یونٹوں سے ایک سیکینڈ میں س Singhoi ہاں ویسے سٹرونگ تو لگ رہی ہے چل ٹھیک ہے سنچن کی ٹیم بھی سٹرونگ لگ رہی ہے چل بھائی چوب ابھی تیری باری تو بھی جلدی سے اپنی ٹیم کو رکھ اس کے بعد میں اپنی ٹیم رکھوں گا ایک منٹ چوب تیرے پاس یہ پیکچو کہاں سے ہے رہے ہیں میں نے رکھا اس کو اوکے تو گائز پیکچو رکھ دیا چوب نے ساتھ میں سپائیڈر مین اور اس کے بعد اس نے لکھا یہاں پر لاب اپ ہوئے پھر یہاں پر تھو رکھ دیا اور ساتھ میں وینم ویسے سنچن اور چوب کی ٹیم اگر آپس میں لڑائی ہو تو ابھی کے لئے تم لوگ کیا لگتا ہے کون جیدے گا پیکچو کا اٹیک تو بھائی یہ اس کے اندر سے کتنی بجلی نکر رہی ہے یہ تو تباہی مچا دے گا پیکچو سب کو مارے گا اکیل ہے اچھا اکیلہ پیکچو مارے گا تو بھائی تو یہ اپنے یونٹس مائنس کر دیا مزاق کرو میں نے پیکچو کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا پیکچو کو تو اینڈر مین نہیں مار دے گا سنچن تیرا اینڈر مین پیکچو کو مارے گا تجھے لگ رہا کہ بھائی پیکچو کے اندر سے دیکھ کتنی زیادہ بجلی نکر رہی ہے آرہ تو پھر اینڈر مین بھی ارمان بھی کسی سے کم نہیں ہاں ویسے اینڈر مین بھی کسی سے کم نہیں ٹھیک ہے پیکچو میں نے رکھنا تھا لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے آپشنز ہیں پانچ یونٹ میں نے رکھنے ابھی نا ویسے اگر ان دونوں کی ٹیم کی آپس میں لڑائی ہو تو تم لوگ کیا لگتے ہیں بھائی کون جیتے گا ارے میں ہی جیتوں گا ارمان بھی پیکچو بہت سٹرونگ ہے ہاں ویسے پیکچو سٹرونگ تو ہے لیکن ویسے سنچین تو پاگل فاگل ہے کہ تُو نے اپنی یہ ٹیم کیوں اٹھائی ہے ارے ارمان پھر اینڈر مین بہت خطرنا کہ چو چو چانس بھی بہت سٹرونگ اس کے بعد کسی میزی بھی کسی سے کم نہیں تو میری ٹیم بھی بہت زیادہ سٹرونگ ارمان بھی دیکھ لینا ہے میں ہی جیتوں گا سنچین ویسے ہاں یار سپائیڈر مین بھی اتنا سٹرونگ پتہ نہیں ہے سپائیڈر مین بھی سٹرونگ تو ہے وینم اتنا سٹرونگ تو نہیں ہے ویسے تھور سٹرونگ ہے اور لاوہ بوئی رکھ دیا ہے تو لاوہ بوئی کا ویسے ابھی ہم لوگوں نے اتنا زیادہ use نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا کہ لاوہ بوئی کسی چوف کی ٹیم میں نا ویسے دو سٹرونگ یونٹس ہیں یہ یوں کہہ لو دو یونیک یونٹس ہیں جن کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی try نہیں کیا باتیں ایک منٹ میں ویسے مجھے اپنی ٹیم بنانی ہے بلکل سینٹر میں تو میں کیمرے کو یہاں پر رکھتا ہوں اس کے پاس یہاں پر مو کرتا ہوں اور سیدھا نکلتا ہوں یہاں پہ یس اوکے گائز میری ٹیم بھی تو لوگ دیکھو ویسے میری ٹیم میں نا پوکیمون کا ایک یونٹ ہے اور ایک یونٹ ہے چاپ کی ٹیم میں تو ویسے یار بھائی پیکاوچو زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے یہ والا یونٹ بھی سٹرونگ مجھے تک ہے لیکن ایڈونڈ نو لیکن مجھے دیکھو اس پہ بہت بھروسے کا ہے سوپر مین پہ بہت بھروسا ہے اور ساتھ میں سیرین ہیڈ پہ بھی مجھے بھروسہ ہے ٹرول پہ بھی مجھے کچھ یقین ہے ڈیڈپول پہ مجھے بہت زیادہ بھروس ہے کیونکہ یار ڈیڈپول کیا کرتا ہے کہ ڈیڈپول کے پاس گرنیڈزیں گا یا لیٹرالی گرنیڈ پھینگے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ گرنیٹ جب پھٹے گا سنچن کے یونٹس کے بیچ میں یا پھر چوپ کے یونٹس کے بیچ میں تو گرنیٹ سے نا یہ لوگ مارے جائیں گے آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو اور یہ والا یونٹ تو بھائی گولے والے چلائے گا دیکھو اس کی گن ون تو لگی ہوئی ہے تو یہ گولے والے تو چلائے گا مجھے نا اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا میں نے کبھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا پیکچو کو بھی میں نے ٹیسٹ نہیں کیا ان میں سے نمبر ون ہے ٹرول جس کو ہم لوگوں نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیا سپرمین کو تو ٹیسٹ کیا ہے بھائی پروون ہے اس کی پاور یہ بہت سرونگ ہے یہ والا یونٹ ہم لوگوں نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیا ڈیڈ پول بھی ہم لوگوں نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیا لیکن جتنا ٹیسٹ کیا ہے نا اس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ گرنیٹ پھینکتا ہے تو اگر گرنیٹ دشمن کے اوپر پھینکے گا تو دشمن تو بھائی پھٹیں گے ساتھ میں یہاں پر پیکچو کو ہم لوگوں نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیا تو بھائی مجھے نہیں پتا کہ پیکچو کتنا اٹیک کرے گا کتنا نہیں کرے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پیکچو پوکیمون کا بہت سٹرونگ یونٹ ہے اور اس کی جتنی بجلی نکل رہی ہے اتنی بجلی تو تھوڑ کے ہتھوڑے سے بھی نہیں نکل رہی لیکن آئی ہوب کے سوپر مین میرا اور میرا یہ والا یونٹ ان دونوں کی کمبینیشن کی وجہ سے ہم لوگ پیکچو پہ بھاری پڑیں گے سنچین کا جو سب سے سٹرونگ یونٹ ہے وہ اینڈر مین ہے اینڈر مین نہ گائے سپیڈ سے آئے گا ویسے ہی سپیڈ سے اینڈر مین کہاں جائے گا رکھو میں ذرا دیکھتا ہوں گیپ زیادہ کم کہاں پر اینڈر مین کو ویسے موس پروبابلی چاپ کی طرف جانا چاہیے یار بلکل برابر کا گیپ ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں پر جائے گا لیکن اینڈر مین جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر تھوڑی سی طوائے تو مچائے گا اینڈر مین کے پاس پاور ہے سٹرونگ یہ لات مارتا ہے اور بڑی خطرناک لات مارتا ہے اس کے ناکون بھی ہے گیا یہ دیکھو یہاں ایک دو تین چار پانچ انگلیوں والے ناکون ہیں لیکن اینڈر مین بھائی خطرناک تو ہے چوچو چارلز بھی خطرناک ہے کیونکہ چوچو چارلز کے نا یہاں پر پورے کے پورے چار پنجے اور یہاں پر چار پنجے مطلب چار پنجے ناکون سمجھ لو اور اس کے اندر سے بھی دیکھو کتنی مست آگ نکر رہی ہے چوچو چارلز بھی کسی سے کم نہیں ہے اس کو ہلکے میں مت لے نا اور اس کے بھی ناکون بہت زیادہ خطرناک ہیں ویسے ہاں ٹیم تو تینوں کی تینوں بہت خطرناک ہے ایک ٹیم کو تم لوگ وارٹ کرو کہ تم لوگ کس کی ٹیم میں جانے والے ہو یار پکاچو کو دیکھو یہاں سے بجلی نظر آ رہی ہے پکاچو ڈیمیج پہنچائے گا مجھے لگ رہا گاز یہ پوکیمون کا پکاچو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ یہ میرا سوپرمن اور ساتھ میں اس لیے تو میں نے ان کو رائٹ سائیڈ پر رکھا ہے دیکھو یہاں پر ایک اور دو ہم لوگوں نے ان کو رائٹ سائیڈ پر اس لیے رکھا ہے تاکہ سوپرمن اور ساتھ میں یہ پوکیمون کا یونٹ پکاچو کو اٹلی سنبھال لیا اگر پکاچو کو چوب کی ٹیم سے ہم لوگوں نے سنبھال لیا تو باقی یونٹس ہم لوگ مار دیں گے لاوہ وائی بھی ٹیسٹ نہیں کیا یہ پتہ نہیں کیا کرے گا گولے پھینگی کیا گیا آکے پتہ نہیں یار ٹیم تو بیتے تینوں کے تینوں بہت خطرنا کے بیٹل کو شروع کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا ہے دم وان ڈو ڈو ڈری ایک مرکو مجھے ابھی ہاں ابھی سٹارٹ کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ ارے یہ کیا رہے امان بھا آپ نے ٹیم ٹو کے اندر ٹیم رکھ دی ایک مرکو ٹیم وان ٹیم ٹو ارے پاگل ہوں کیا میں نے ٹیم ٹی کے اندر اپنی ٹیم رکھنی تھی گائز یہ تو میں نے گلت کر دیا یہ کہ کیا کر رہا ہوں گائز یہ کیا کر رہا ہوں سارا کا سارا موڈ آف ہو گیا مائنس کرو ان کو ارے ایک مرکو گائز بلکہ ایک سیکنڈ دو مجھے میں دوبارہ سے اپنی ٹیم پلیس کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں اوکے گائز میں نے اپنی ٹیم دوبارہ پلیس کر دی لیکن میں نے تھوڑا سانا فورمیشن کو چینج کیا ڈیڈ پول کو میں نے سامنے رکھ دیا ہے اور ٹرول کو میں نے پیچھ رکھا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ڈیڈ پول نا اگر بوم پھینکے گا تو شروع شروع میں بوم بہت ڈیمیج پہنچائیں گے کیونکہ بات میں تو یونٹس کم بچ جائیں گے شروع شروع میں اگر بوم ان کے اوپر پھینکا تو ڈیمیج زیادہ ہوگا ان کا ٹیکنیکلی ویسے بھائی میرا آئیڈیا تو یہی تھا اور ان دونوں کو میں نے لیفٹ سائیڈ پہ ہی رکھا ہے سوپر مین اور اس کے بعد یہاں پر پوکیمون کے اس یونٹ کو اس کا نام کیا ہے بھائی میرے دماغ میں بلکل اس کا نام نہیں ہے تم لوگ کو یاد ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا ان دونوں کو میں نے بلکل ساتھ رکھا ہے تاکہ پکاچو کو اٹیک کر سکے پکاچو سے مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے پتہ نہیں گا کیوں لیکن پکاچو سے دیکھیں گے تاکہ مزا ہے بھائی یہ پکاچو کو دیکھتا ہوں گائی پکاچو کیا کر رہا ہے پکاچو بہت سٹرونگ ہے او بھائی صاحب یہ کیا ہے ایک منٹ پوکیمون کے یونٹ ہمارے پاس بھی خطرنا ہے گائیز یہاں پر اس نے بلکل مو سے وزانی کیا کیا نکال دی دیکھیں پکاچو اب تک نہیں مرا اوکے 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 ٹرول بھائی تو کیا کر رہا ہے پکاچو مار دیا یس 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 گائی پکاچو مر گیا اوکے وینم ارے یہ کون اٹیک کر رہا ہے بجلی کون پھینک رہا ہے ارے تھور تیری ایسی کے دیتے ہیں پر تھور سب کو مر گا ارے بھائی ڈیڈپول بوم پھینک رہا ہے لٹرلی ڈیڈپول نے بوم پھینک کے پیل دیا گائی لگتا ہے کہ ہماری ٹیم جیتے گی اوکے ٹرول مار سب کو اوہ یہ کیا ہوا یہاں پر ایک منٹ ہمارے تین یونٹ پچ گئے اس دفعہنا ہم لوگ ذرا ڈیڈپول کو دیکھتے ہیں اوکے بیٹر کو شروع کر دوں ڈیڈپول کو دیکھتے ہیں گائی ڈیڈپول کیا کر رہا ہے اوکے ڈیڈپول یہاں پہ جا رہا ہے میں نے ڈیڈپول کا اٹیک دیکھا تھا کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا ڈیڈپول آتے ساتھ سیدھا لاوہ بوئے کے پاس گیا اور چوچو چاس کے پاس گیا ہے اوہ یہ بوم پھٹا دیکھا گائیس بوم کے چکروں پہ کتنے بندے مار دے ڈیڈپول نے اوہ پہ ڈیڈپول آپ کو واقعی کو زیادہ خطر نہ گیا اوکے تھور وار سب آ چکے ہیں اور یہاں سے دوسری اوہ پیکچو اس دفعہ نہیں مرا گائیس پیکچو اس دفعہ نہیں مرا پوکیمون کے یونٹ تو بھی تو کچھ کر اوہ مو سے نکال بھائی کچھ پانی مانی نکال اوہ ایک منٹ سپائیڈر مین کو لات مار دی پوکیمون کے یونٹ نے لیکن اس دفعہ تو میں ہار گیا آرے نہیں تو تھی کیا گیا آرے رمار اس کو بہت بہت لات پڑی آرے پوکیمون کے یونٹ نے گیا اس کو کیا مس لات ماری آرے تو نے اپنے مو سے اس طرح آگ با کیوں نہیں نکالی پیکچو نے اس طرح پیل کے رکھ دیا پیکچو کا ڈیمیج کا افیکٹ ابھی تک یہاں پر ہے اس کا ملکہ یہ سوپر مین پیکچو نے مار دیا بھائی یہ تو بہت عجیب سی بات ہے پیکچو اتنا سوپر مین مار دیا اور یہ دیکھو اس کے اندر سے کتنی آگ نکل رہی ہے بجلی دیکھو کتنی نکل رہی ہے یہ بھائی کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے ایک مرکو ایک پوائنٹ میرا ہے ایک پوائنٹ چوب کا ہے سنچن کو تب بھی تک ایک پوائنٹ بھی نہیں ملا اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی یہ لڑائی بہت خطرناک ہے اس نے پورے کو پورے کو جمع کر رکھ دیا اینڈر مین بھی ہمارا مارنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن پیکچو اور سوپر مین کے لڑائی ہو رہی کون کس کو مار دیا بھائی مار دیا سوپر مین پیکچو کو پیکچو نے بہت زیادہ بری طریقے سے مار کھائی سوپر مین اپنے آنکھوں سے اٹیک کیا چلو مارو اس سپائیڈر مین کو بھی مارو اوہ بھائی سپائیڈر مین کو واپس ہے پیکچو کے یونٹ نہیں پیکچو نہیں پوکیمون کے یونٹ اوہ یہ بوم بھی کون پھینک رہا ہے ایک سیکنڈ ہمارا لیٹرالی ایک یونٹ بھی نہیں مارا ایک دو تین چار پانچ اب تم لوگ ہی بتاؤ کہ کون ہے وینر میں سنچین یا فی چوب اس دفعہ میرا ایک یونٹ بھی نہیں مارا اور یہ جو ڈیڈ پول نے بوم پھینکا ہے ڈیڈ پول تو بہت خطرناک ہے ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی